بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو میں امید کرتا ہوں سب لو ٹھیک ہوں گے خیلی ایسے ہوں گے آج ایک اور برینڈ نیو ویڈیو کے ساتھ ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کا اپنے یوٹیو چینل لیشا کوئین سیون پر تو جنبائی نے ابھی تک ہمارے لیشا کوئین سیون کو سپرائب نہیں کیا تو فرس وال جا کے چینل کو سپرائب کر کے بیل کھائک کو آل پکا لیجی گا ہماری مزید ایسے نہیں آنے والی ویڈیوز کے نوڈکیشن بھی آپ تک پہنچ سکیں جی ہاں تو آج کی ویڈیوز کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یوٹیو چینل کو مونیٹائز کرنے کے لیے کون سے پروسیجر میں سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے کیا چیزیں آپ کو فالو کرنے پڑتی ہیں کیا کچھ اس کے لیے کرنا پڑتا ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں ویڈیو اور آپ کو سرچ چیز دیکھاتے ہیں یہاں پہ میرے پاس ایک یوٹی چینل رافٹ ہوئی بڑی ہیں لیکن ایکسٹر اپلوڈنگ ہے ٹھیک ہے ایکسٹر اپلوڈنگ کی ہوئی ہے لیکن وہ پروپر طریقے کے ساتھ پروپر تھامنے لگا رہا ہے پروپر ہر چیز اس کی ٹیگ ڈسکرپشن ہر چیز اے ٹوزی پروپر کر رہا ہے یہاں سے آپ کو میں دکھا بھی دیتا ہوں اس کی میں ڈیٹیل میں چلتے ہیں تو یہاں سے دیکھیں گا اس کی ڈسکرپشن بھی اس نے دی ہے ہیشٹیگ بھی لگائے ہیں اس کے بھی ایڈ کی ہوئی ہے اس کے علاوہ اس کے نیچے اے ٹیکس بھی اس نے کوئی دو تین دی ہوئے ہیں زیادہ نہیں تھوڑے بہت دی ہے ٹھیک ہے یہ دینے چاہیے ہر ویڈیو میں ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ آپ کو مونٹیز کرنے کے لیے یوٹی چینل کو مونٹیز کرنے کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ اپشن پہ آتے ہیں یہاں پہ آپ کو وائٹم اور سبسکرپر چاہیے ہوتے ہیں یہاں پہ سبسکرپر تو الحمدللہ کافی ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے تقریباً ایک لاکھ گیارہ ہزار سبسکرپر ہے اس چینل کے اوپر اور واچ آور اس کا نہیں ہے ٹھیک ہے فرسٹ اپلائی ہے واچ آور اس کے اوپر نہیں ہے جیسے اس کا واچ آور کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ بھائی سب اس کو مونٹیزشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور مونٹیز ہوگا مونٹیز ہونے کے لیے اور کیا چیز سب سے مینی چیز ہے کہ آپ کا کونٹینٹ اوریجنل اوریجنل کونٹینٹ ہونا چاہیے آپ کا جو خود آپ نے بنایا ہو ٹھیک ہے وائس آور کے ساتھ ہو فیس کیم کے ساتھ ہو یا جیسے بھی ہو ٹھیک ہے پھر دوسری بات کہ آپ کے پاس ہے اگر یہ چیز آپ کی کلیر ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی آپ کو وہ دو چیزیں کلیر کرنے پڑتی ہیں وہ دو چیزیں کیا ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں میں ابھی تو یہاں پہ آتا ہوں میں سمپل ای اڈوانس سوری یار یہاں پہ ہاں یہاں پہ آنا ہے ہم نے ایڈوانس سیٹنگ ہوتا ہے آپشن ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے فیوچر الیجیبیلیٹی یہاں پہ دیکھئے ابھی اس کا فیوچر الیجیبیلیٹی کا ایڈوانس فیچر جو ہے وہ ابھی انیبل نہیں ہے یعنی کہ اس کی ثرد سٹیپ انیبل نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہے یہ ثرد سٹیپ انیبل کرنا بہت ضروری ہے یوٹیو چینل کے لیے اس کو اگر آپ انیبل کر لیتے ہوں تو آپ کا چینل ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک اور چیز ہے وہ ہے ٹو سٹیپ ویریفکیشن ٹھیک ہے وہ جیسے یہ آپ چیزیں کمپلیٹ کریں گے تو پھر آپ کو ٹو سٹیپ ویریفکیشن کا بھی آپشن ملے گا آپ جب تک آپ نے ٹو سٹیپ ویریفکیشن کمپلیٹ نہیں کرنی تب تک آپ کا چینل مونٹیز نہیں ہوگا جو مرضی کرنے نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ نے ٹو سٹیپ ویریفکیشن پہلے کمپلیٹ کرنی ہے پھر سٹیپ انیبل کرنی ہے اور ٹھیک ہے یہ تین چیزیں لازمی اور اس کے بعد آپ کا یوٹیوب کا وائٹ ٹیم اور سسپرائیبر کی ضرورت پڑتی ہے وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر تھرڈ سٹیپ پہ آتی ہے جیسے ہمیں اپلائی کرتے ہیں پھر ہمارے پاس پہلے ایک اپشن آتا ہے اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور جو سیکنڈ اپشن ہوتا ہے اس پہ ہوتا ہے ایڈسنس کا اپشن ٹھیک ہے تو ایڈسنس کے اپشن پہ آپ جیسے کلک کرتے ہیں پھر آپ کے آئی ڈی کاٹ کے تھوہ آپ کا مکمل ایڈسنس اکاؤنٹ ریڈی کیا جاتا ہے اور پھر وہ پروسیس میں چلا جاتا ہے ایک دن میں 24 آورز کے اندر اندر آپ کو میل آ جاتی ہے کہ آپ کا ایڈسنس اپروف ہو گیا یا نہیں اگر تو پروف ہو گیا تو آپ کا چینل مونٹیزیشن کے لیے پروسیسن میں چلا جائے گا اگر نہیں ہوا تو بھئی پھر آپ کو دوبارہ آ جائے گی میل کے بھائی صاحب آپ دوبارہ اپنا ایڈسنس اکاؤنٹ بنائیں یا لگائیں ٹھیک ہے تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے یوٹی چینل کو مونٹیز کرنے کا اور اس کے لیے جو پروسیجر ہے وہ آپ کو میں بتا دی ہیں اور یوٹی چینل ہمیشہ تب مونٹیز ہوتا ہے جب آپ ریگولرٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں پروپر طریقے کے ساتھ تھرمنیل ٹیٹل ٹیگ ڈسکرپشن ہر چیز ایکوڑیٹ لگاتے ہیں تو آپ کا چینل ڈیفنیلی مونٹیز ہوگا کبھی جیک نہیں ہوگا ٹھیک ہے آئی ہوپ کہ آپ کو آج کے ہمارے یہ ویڈیو اچھی لگے اچھی لگے اچھی لگے تو بھائی لوگ ہمارے یوٹیو چینل الیشہ اکوین سیون کو سبسکرائب کر کے بیلکہ ایکن کو آل پہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ